ٹی ٹوینڈی کے بادشاہ کی تلاش جاری ہے آج کا پروگرام لے کر آپ کا میزبان ادیر ازور آپ کی خدمت میں حاصل ہے بلکہ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹوینڈی کے بادشاہ کی تلاش تے اب آپ ٹیموں کو جو ہے نا وہ ذرا اب ان پہ ایک نا کیا لکیر لگانی شروع کر دیں بیکاوز بہت سی ٹیموں کے لیے اب سیمی فائنل میں پہنچنا کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہیں پاکستان کے لیے کل تین میچز بڑے امپورٹنٹ تھے کافی تفصیل سے ان میچز کی ہم بات کر رہے تھے بلکہ کل ہم آئی سٹوڈیو میں لالا بھی موجود تھے تیسرے میچ کی پہلی اننگ تک ہم نے دیکھ لیا لالا نے کہا تھا کہ جی ساؤت آفریقہ کے لیے یہ ٹوٹل چیز کرنا 133 کا اتنا آسان نہیں ہوگا ایک موقع پہ تو ایسا ہی لگا کہ میچ جو ہے وہ فز گیا ہے لیکن انفرچونٹلی فور پاکستان ساؤت آفریقہ ایڈ ڈینڈ یہ میچ جیتنا میں کامیاب ہوا ایک بار پھر سے ساؤت آفریکانز نے یہ بتایا کہ وائی دے آر ناؤ ون از ڈا ٹاپ فیوریٹس ان دس ٹورنمنٹ پاکستان کے لیے کل دو ریزلٹس تو کافی موافق رہے لیکن ایک ریزلٹ جو ہے جو سب سے غالباً امپورٹنٹ میچ تھا وہ پاکستان کے خلاف گیا تو آج کے پروگرام میں ذرا کل کے میچ پر بھی نظر ڈالیں گے آج ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کا ایک میچ اب سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا جس کو آپ ایونچولی کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا بہ آسانی میچ جیتنے میں کامیاب ہوا ایسا کرتے ہیں کہ مزید ہم آگے چل کے بات کریں پہلے اس میچ کی سمری پر نظر ڈال لیتے ہیں یہ میچ کھیلا گیا بریزبن میں بریزبن میں اب یہ ورلڈ کپ جو ہے وہ پہنچا ہے اور ساؤت آفریکا ماف کی جائے گا آسٹریلیا ایک موقع پہ تھوڑا سا فسا ہوا ضرور تھا سٹارٹ آف ڈی ایننگز کچھ جیسے کہنا چاہیے کہ فس کے سکورنگ کر رہا تھا لیکن آج ایرن فنچ بہت دنوں بعد فارم میں نظر آیا آج کنہوں نے کافی رنس کیا بہت امپورٹنٹ رنس کیے تریسٹر ٹرنس انہوں نے بنائے چوالیز گیندوں پہ اور انڈ میں آکے مارکس ٹوینس جو کہ بہت امپورٹن رول پلے کر رہے ہیں آج کل ہم نے پچھلے میچ ٹرلنکا والے میچ میں بھی دیکھا آج اگینسٹ آئرلینڈ بھی جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ رنس سکور کیے ایک سو اسی رنس کا ٹارگٹ دیا آئرلینڈ کو چیز کرنے کے لیے تین وقتیں بیری مکارتی نے جو ہے وہ حاصل کی اور جوش لٹل جو ہے وہ دو کھلاریوں کو آؤٹ کرنے میں کامی ہو بلکہ کیپ این آئے آن ڈس گائی جوش لٹل آجنو نے چار آورز کیا ہے ایکیس رنس دیے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اس سے پہلے انگلینڈ کے خلاف میچ میں بھی جو ہے وہ لٹل نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا سو اس کو ٹوٹل کو چیز کرتے ہوئے ای تینک بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ آئرلینڈ پہ پانچ کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے تہام بڑی آخر تک جو ہے وہ فائٹ کی ٹکر نے ٹکر اس سے پہلے بھی ٹورٹمنٹ میں ایک اچھی انگل کیل چونکہ 48 گیندوں پہ اکھتر رنس بنایا ٹکر نے نو چوک کے اور ایک چکہ شامل تھا آسٹریلیا کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ کے سامنے دوسرے نمبر پہ جارج ڈلینی رہے اور ان کی دونوں سے چودہ رنس بنایا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ آئرلینڈ کی ایننگ جو تھی this was just a one man show بولنگ کے حوالے سے بات کریں تو گلن میکسویل نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور آدم زیمپا گاٹو وکٹ سپینرز وار ان دی ایکٹ ٹوڈے میچل سٹارک آج بڑے مہنگے ثابت ہوئے ان کے چار اوورز میں تنتالیس رنس جوڑے اور یہ تنتالیس رنس جو لائن شیئر تھا وہ ٹکر کئی تھا انہوں نے آج میچل سٹارک پہ بڑی اتھارٹی اور کمانڈ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹنگ کی ایون دو میچل سٹارک جو ہیں وہ دو کھلاریوں کو آؤٹ کرنے میں کامی آئے ہوئے تو آرسٹریلیا نے یہ مقابلہ بیالیس رنس کے مارجن سے جیتا آج کا یہی ایک میچ تھا کل کے میچس کے حوالے سے ہم بات کریں گے بلکہ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پوائنٹس ٹیبل پہ بھی اگر ہم اس گروپ ون کی نظر ڈالتے چلیں تو وہ بھی آپ کو اس مدے کو یہاں پر نپٹا لیتے ہیں نیوزیلینڈ رائٹ ناو از دیر اٹھ دی ٹاپ آف دی ٹیبل تین میچس کھیلے ہیں دو جیتے ہیں اب تک کوئی ہارے نہیں ہیں اور ایک میچ ان کا آفغانستان کے خلاف بارش کی وجہ سے واش آؤٹ ہو گیا تھا وہ بھی اٹریکٹیو نیٹ رن ریڈ تین آشاریہ آٹھ پانچ کا تو نیوزیلینڈ ہے اٹھ دی ٹاپ آسٹریلیا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے ان کے پانچ پوائنٹس ہو چکے ہیں لیکن یاد رہے آسٹریلیا انگلینڈ کے مقابلے میں ایک گیم زیادہ کھیلا انگلینڈ نے تین میچس کھیلیں ایک ہارا ہے ایک جیتا ہے اور ان کا ایک میچ جو ہے وہ نو ریزلٹ رہا بیکاوز آف دہ رین اس کے بعد آئرلینڈ ہے اس گروپ میں سارے ٹیموں کے پاس پوائنٹس ہیں ہمارا گروپ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے اس پہ بھی آگے چل کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں لیکن اپنے شو میں اس وقت ہم خوش آمدید کرتے ہیں سویرہ کو جی مجھے بتایا گیا ہے کہ سویرہ ہمارے ساتھ جوائن ان کر چکی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اب تو پرتھ میں سویرہ کا کوئی کام نہیں ہے تو چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ سیڈنی اسٹرائیا جو ہے وہ پہنچ گئی ہے یا نہیں جی سویرہ ہمیں سو سویرہ کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں بھئی بلکل جی اسلام علیکم عدیل کیا حال ہیں آپ کے اسلام علیکم میرا جو رہا ہے ملکل سیڈنی پہنچ چکی ہوں اور جب سے ہیاں پہنچی ہو بارش شروع ہو گئی ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ بادل لے کر بھوم رہی ہوں میں ساتھ سیڈنی موسم تو ہمیں بتائی ہے بھئی کیا سوچ پیشن چل رہی ہے کیسا ہے موسم سیڈنی کا بارش ہے تو مذہب سردی ہوگی آپ تو جیکٹ پہنی ہوئے ہیں کمرے کے اندر بھی مجھے لگ رہا ہے سردی نہیں ہے سردی نہیں ہے یہ جیکٹ ایسی ہی فیشن میں پہنی ہوئی ہے مگر یہ پہلی دفعہ اسٹریلیا کے ٹرپ پہ پہلی دفعہ مجھے آج دکھا کہ 25 دگری سنٹیگریٹ ہے مجھے آج دکھا کہ 25 دگری سنٹیگریٹ ملا ہے کہیں پہ بکرز ادیل کل جب آپ کے ساتھ میں نے شو ختم کیا ہے اس وقت فیلز لائک سیون ہو گیا تھا پر اور رات کو فیلز لائک سکس ہو گیا تھا پر تو ہم اس سردی سے بھاگ کر آئے ہیں بہت ویسے آج دکھا کہ پر جو ہے وہ آسٹریلیا کے تھوڑے نزبت گرم شہروں میں سے ہے لیکن پھر بھی آج دکھیں اس کی سردی اچھی زبادہ سردی پڑتی ہے یہ اس دخواہ وکٹوریا فلاکس وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ چینج ہوا ہے ورنہ پچھلے ہفتے تک it was very warm but یہ وہی ہے کہ ہم جہاں جہاں جائے جا رہے ہیں وہاں بارش آئے جا رہی اور سردی آئے جائے چالیں اللہ خیر کرے جی ابھی میچز ہم دیکھیں اب ہم دعا کرتے ہیں کچھ میچز ایسے ہونے آگے چل کے جس میں ہم دعا کرتے ہیں بارش کی اور کچھ میچز جس میں بارش کی دعا ہمیں نہیں کرنی ہے بکوز اب تو یا الہی اب بارش کا ہی آسرا رہ گیا ہے سویرا disappointment کل انڈیا نے پساہ تو دیا تا match لیکن i think south africans are just too strong and some very school boy like mistakes from india south africans are very strong بہت بہت strong ہیں اور جو mistakes ہونی انڈیا سے drop catches run out misses وہ یہ match ان کو لے دوبا اور اس وجہ سے وہ maps نہیں گیت سکے but south afrika not just this group کی پورے world cup میں اگر آپ new zealand اور south afrika کی بات کریں یہ وہ دو teams ہیں جو کہ بہت strong ہے but ابھی adil آتے ہوئے flight میں team پوری میرے ساتھ تھی مطلب میں team کے ساتھ کی flight میں so yes اب اب جو ہے اب main motive team کا یہ ہے they're not getting much into results کہ کہیں بارش ہو جائے یا یہ ہو جائے مطلب ہمارا سیدھے 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 ہے کہ ہم نے دونوں matches جیتنے ہیں اور یا تو south afrika کے دونوں matches میں سے ایک match ہم ان کو ہرائیں یعنی ہم جیتے ہیں اور دوسرے match میں کے بارش ہو جائے یا پھر india کے جو دونوں matches ہونے ہیں ان دونوں میں بارش ہو جائے so یہ دو equations ہیں ہم صرف بارش پر depend کر رہے ہیں اس کے علاوہ there is no other equation جس سے پاکستان جا کرتا ہے so پاکستان کے لڑکے بھی اب اس حوالے سے نہیں سوچ رہے ہیں کہ کیا ایکویجن ہے کیا نہیں ہے they want to play for their price they just want to play good matches وہ اچھا کھیل end کر کے اور میرا حال سے واپس سکوئر بورڈ پہ بالکل چلیں سویرہ نماز استسکا کی ہم دعا کریں گے خاص طور سے ہمارے ساتھ اب جو حضرت جوائن ہے وہ کافی mashallah نیک اور متقی آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور دعا سنے گا شاہد خانہ فریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور کیا خیال آغاز ہم دعا کے ساتھ ہی کریں بارش کی لیکن اسپیسیفک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کن کن مچ اس کے لئے لالا ویلکم پو دو شو ویلکم اسلام مولانا عدیل صاحب حضور مولانا تو آپ ہیں اور میں کیا بلوں لالا آپ کہہ رہے تھے یار مچ پسے گا لیکن ای تنک ساؤت آفریکانز تو بھائی فٹ ٹیم ہو گئی ہے بیسے اچھا ہے دیدیا تو فیورٹس رائٹ ناو کیا خیال ہے نو ڈاؤٹ دیکھیں جس طرح کاؤ تفریقہ نہ کر شروع انڈیا نے شروع کیا تھا میرے خیال میں بڑا اچھا اچھا انہوں نے اے بال کا استعمال کیا اور پھر نو ڈاؤٹ آپ کو پانچے بیٹس میں ایک دو بیٹس میں چلنے ہوتے ہیں اور وہ چلیں ملر نے ایک دفعہ دوبارہ کھیلی ہے اور میرے خیال میں دیکھیں جو اچھی ٹرکٹ کھیلے گا وہ ڈیزرر کرے گا بلکل ایسے یہ بلکل جی ڈیزرر کرے گا اور کل جو ہے وہ انڈیا نیچرلی پڑی لالا کچھ بیسک سی مستیکس بھی ہوئی انڈیا سے اسپیشلی فیلڈنگ میں امین ویراد کولی جیسا سیف ہانڈ جو ہیں انہوں نے ایک بڑا اہم سیچویشن کے اوپر غالباً اس وقت چونسٹر ٹرنس پر ان کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے اور اس وقت وہ پارٹنرشپ بیلڈ ہونا شروع ہوئی تھی بیٹوین مارکرم اور ڈیویڈ ملر اور اس وقت کولی نے جو ہے وہ ایک ایک بڑا امپورٹنٹ کیچ جو ہے وہ چھوڑا تو بگ میکس کا پریشن لالا کولی جیسا بڑا پلیئر جو ہے وہ اسان ترین کیچز چھوڑ دیتا ہے میرے خیال میں تو ایسا اچھ کچھ پریشر تو نہیں تھا بیرات پولی پر بلکوز کبھی بار ایسا ہو جاتا ہے ڈالی کیچز چھوڑ جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیچز ویڈ میچز والی بات ہے آپ کو ہم میری اور آپ کی صویرہ ہم کافی ایسا سے بلکی بات کرتے ہیں کہ فیلڈنگ مین چیز ہے آپ کی اگر آپ کے ایک پلیئر کو چانس دے دیتے ہو فیلڈنگ مزہ نہیں ہے جو فیلڈنگ ہونی چاہیی تھی ٹیم ہو کی میرے خیال میں لگ رہا ہے بیٹنگ بال میں زیادہ توجہ دے رہے ہیں فیلڈنگ آپ کو 70% جتوا کے دیتا ہے لیکن فیلڈنگ اتنی اچھی کسی کی طرف سے نظر نہیں ہے کہ کوئی اچھے کیچز ہوئے ہیں کوئی اچھے رن آؤٹس ہوئے ہیں ایک آدھا جیسے ساکیب کا ایک رن آؤٹ ہاں بہت امپورنٹ بھی جہاں ساکیب نے رن آؤٹ کیا تھا لالا ہمارے ساتھ بہت مختصر مددت کے لیے لالا کل کا میچ دیکھ کے ایک بات کا اندازہ ضرور ہوا کہ ماکرام ہو گئے ملر ہو گئے سوریا کمار یادف ہو گئے اس طرح کا کوئی ہٹر ہمارے پاس نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اب جب ہم آپ سکوئر بورڈ پر بیٹھیں گے تو ہمیں ڈیویلپ کرنا پڑے گا ہے کیسا ہے سویرہ ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے اس اتنے ٹگڑے نہیں ہے کہ آسٹریلیا کی گراؤنڈوں کو یہ بانڈری کرسکے میرے خیال میں ہمیں کافی عرصے سے یہ پانچ چھے نمبر ٹھیک ہے بیچ میں ہوا لیکن اگر کوئی والی بات ہے کہ آٹے میں چینی برابر نمک برابر اگر ہے مجھے پانچ چھے نمبر ٹھیک ہے مجھے پانچ چھے نمبر ٹھیک ہے یہ وہ نمبر ہے جہاں سے آپ مجھے جیتے ہو تو میرے خیال میں ہمیں یہاں پر واپسی آئے ٹیم ہمیں ایک پی سی بی ایک پروپر ایک کیمپ جو ہیٹر سرونگ ہٹر ہوں ان کو نکالیں ان کو ان کے اوپر محلت کریں ان کی سکلز ڈیویلپ کریں تو میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑھ نہیں ہے فیوچر میں ایونکہ ونڈے کرکٹ کیوں نہ ہوں ہمیں اس نمبروں پر سگڑے بندے چاہیں سگڑے پیئر جو بانڈری کرسکے آرام سے اچھا پتے کیا کل ہوا یہ اب ایک سال جی جی عدیر میں یہ کہہ رہا تھا صویرہ آپ بلکل اسی چیز پر آ رہی ہیں جس میں میں بات کر رہا تھا جب انڈیا کے ہاتھ سے میچ نکل رہا تھا میں نے جو پہلا کام گیا بلکہ میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا شاید ہمیں دیکھا ہو کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی فور انشاءاللہ میں نے یہ لکھ کے ٹویٹ کر دیا یہ کہہ کہ بھئی اب یہ ورلڈ کپ تو ختم ہو گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ابھی سے اگر پلاننگ شروع کی جائے واقعی ابھی ہم نے پاکستان جونئر لیگ کر آیا لالا آپ نے بھی دیکھا ہے اس میں ابھی اس طرح کے بچے ہیں جو کہ کریٹیو کرکٹ کھیل رہے ہیں ابھی ہم نے سائم ایوب کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا سویرہ بڑی کلوزلی اس کی ہم نے پرفارمنس منٹر کی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح وہ بچہ ہی اسکورنگ ایلوٹ آ ورنس ماشاءاللہ ان قائدہ آزم ٹروفی ایس ویل لالا کوئی آٹھ دس کلاریوں کا ایک پول بنا کے ان کو شاید خان آفریدی کو دے دیا جائے لالا تیار کریں ان کو ورلڈ کپ کے لیے ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے لالا پلیز تیار کریں اٹلیز ڈیلیر ہوں گے ہمارے پلیئرز کیونکہ ہمارے پلیئرز ینگ ہوتے ہیں ڈیلیر ہوتے ہیں سویرہ میں امیشہ سے میرا بلیو ہے میرا امیشہ سے بلیو ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ہی کام کرنے کی ضرورت ہے ہم آکے پاکستان ٹیم کی کوچنگ کرنے کی باتیں کرتے ہیں اصل تو آپ کو گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہے جو پروڈکٹ آپ نے تیار کرنا ہے وہ آپ کو نیچے لیول پہ ہی ملے گا اور اس کے لیے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہی تورم خان تھا یہ ہوں کوئی بھی ایسے لوگ ہوں جو کہ ان بچوں کے ساتھ کام کریں اکیڈمی میں ان بچوں کا ایک عدیل بات پہلے بھی یہی ہوئی چیز کہ ہماری ایک ای ٹیم ہونی چاہیے پاکستان ای ٹیم بیس پچیس لڑکوں کی ہونی چاہیے ان کے بھی اسی طرح سینڈرل کانٹریک لڑکے ان کو بھی اچھے پروپر کانٹریک پیننچلی سٹرونگ رکھنا چاہیے ان بچوں کو اور وہ ایسے بچے ہوں کہ وہ ریڈی ہوں پاکستان کے لیے اور جو پاکستان ٹیم میں لڑکا کھیل رہا ہے اس کے یہ پاند ہے کہ میں پرخوم نہیں کروں گا تو میری پیچھے دو تین لڑکے بیٹھے ہوئے ہمیں تھوڑا سا پریشر ڈالنا پڑے گا ہم بات کرتے ہیں سیریس ختم ہو جاتی ہے وہ ہی پرانے لڑکوں پر چلے جاتے ہیں یہ ہی بہتر تھا ہمارے لیے پھر ہمیں وہ ہی بہتر لگ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس ہیں پلیئرز ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں لیکن ہمیں انہیں بنانا پڑے گا ابھی بھی سویرا کا پاکستان جونئر لیگ جو ہم کھیلے ہیں اس کے اندر بھی جو آپ کو بیٹھ سپن نظر آرہے ہیں آپ کو میڈل آرڈر میں نوے لڑکوں میں سے پانچ چھے لڑکے کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمیں زیادہ لڑکے چاہیے کہ اگر نوے لڑکے کھیل رہے ہیں تو اسے کو اٹلیس پندرہ بیس لڑکے ہوں میڈل آرڈر سے تگڑے کے جن پر محنت کی جائے ہم کو بنا سکتے ہیں آگے کے لیے لالا دیکھیں میں ہم نے ٹونٹی ٹونٹی ون میں دیکھا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ہم جس طرح آؤٹ ہوئے سیمی فائنل میں اس کے بعد ہمیں پتا تھا کہ ہمیں اگلا جو ورلڈ کپ ہے وہ آسٹریلیا میں کھیلنا ہے بڑے گراؤنڈ ہوں گے چھکے مارنے ہوں گے مارنے ہوں گے ہم نے آزم کو لے کر آئے ہم آزم خان کو لے کر آئے کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ناشنل ہائی پرفارمنس میں رکھ لیں ان پلیئرز کو اتنے سارے کمرے کیوں ہیں ناشنل ہائی پرفارمنس میں آفیس کی فائملیز کی رکھنے کے لئے وہ کمرے ہیں اس لئے کہ وہ پلیئرز رکھیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کو ڈیویلپ کیا جائے یا ان کی ڈائیٹ پہ کام کیا جائے ان کو نظر کے اندر رکھا جائے کیا ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہوتا ہے ایسا ہوا ہے لڑکوں کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں اگر لڑکوں کو ڈائیٹ پہ رکھا جائے اور وہ خاموشی سے اکیڈمی سے نکل کے جا کے برگر اور تیزہ کھا کے آ جائے تو میرا مطلب اس میں بھی تو پلیئر کو خود بھی تو ذمہ داری لینی پڑے گی نا اب میرا مطلب چوبیس گھنٹے پیسی بھی تو ان لڑکوں کی پیشے نہیں لگے گا ہاں پیسی بھی نہیں ایسا کیا کہ کچھ آس پلیئرز کو مجھے جو پتا ہے کچھ آس پلیئرز کو بلایا تھا اکیڈمی کے اندر ان کی ٹریننگ ان کی فٹنس کے حوالے سے لیکن وہ مجال اگر ان کو فکر ہو اپنی وہ نکلتے تھے رات کو اپنا برگر بیزے کھا کے آتے تھے واپس ان کو تو ان کی تو خوراگی یہی بنی ہوئی تھی اور میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ اپنی فٹنس کا خیال نہیں رکھتے تو اس پر اب نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز پی سی بھی دیکھیں گی لالا ای تنک جو بہت زہر ہے آپ نے یہ ایک اہام چیز کی طرف جو ہے اشارہ کیا آزم خان کا بھی نام دیا صویرہ نے آپ یہ دیکھئے کہ ایک جو بھی ہے لالا فٹنس کا اس کا ایشو ہے کچھ بھی ہے لیکن ایک جنون ہٹر ہے ہم نے پچھلا پورا ای وڈ سے ڈیرھ سال ہم نے انویسٹ کیا آصف علی کے اوپر اور اس کو ہم میچز پر میچز تواتر کے ساتھ کھلاتے رہے اس کی ادم پرفارمنس کے باوجود ایک دو تین میچز میں اس پچاس پچپن میچز جو اب تک کھیلیں انہوں نے یہ کیا میرا یہ خیال ہے کہ اب آئی تنک ہمیں ایک نئے بالکل نئے ویو سے دیکھنا پڑے گا لالا فرس کریں ازیوم یہ کرتے ہیں چینسز بہت کم ہیں کہ پاکستان آگے کوالیفائے کرے دیکھئے وہ تو خیر ہم زیرو پرسنٹ تو کبھی نہیں کہہ سکتے ماتھمیٹکلی اور بہت سارے پوائنٹ ایوز پاکستان ابھی بھی پہنچ سکتا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے جبکہ آپ کے بالکل سامنے ایک بہت ہی بزی کرکٹ سیزن جو ہے موجود ہے نیوزلینڈ ہے انگلینڈ ہے بہت کچھ ہے کوئی نی جرک ریاکشن لینے کی ضرورت تو نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یا فیلال ابھی اسی سیٹ اپ کو چلنے دیں دیکھیں امید تو ہمیں نائیڈی ٹو کے ورلڈ کپ میں بھی نہیں تھی لیکن وہ بھی ایک جب اوپر حالہ کرنا چاہتا ہے موجزہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ چینجز دیکھیں ہوتا ہے آخر میں آکے پلیئرز کی اوپر ہی تلوار لٹکی بھی ہوتی ہے اور انہیں کی اوپر ہی گلتی ہے لیکن اگر چینج کریں گے تو کیا چینج کریں گے ایک آدھا دو لڑکے چینج کر لیں گے زیادہ تین لڑکے چینج کر لیں گے پھر واپس آپ اسی جنگ میں جاؤ گے پھر نئے لڑکے آئیں گے وہ کھلیں گے وہ پرپرم نہیں کریں گے جانے والے اچھے لگ رہے ہوں گے تو ہوتا ہی ہے ایک پروپر سسٹم کے تحت جیسے انگلیش ٹرکیٹ جو بھی پلیئر آتا ہے اس سسٹم کے تحت آتا ہے ہمیں گراس بلو لیول پہ ایک سسٹم کے تحت پلیئرز کو شاند دینا چاہیے ہوتا ہی ہے کہ ایک آدھا دو ٹی ٹوئنٹی ڈومیسٹک رکٹوں میں ایک ہی سیزن میں پرفارم کرتے ایک سیزن میں نہیں اس سیزن کا ایک حصہ ٹی ٹوئنٹی اس میں پرفارم کرتے ہیں ہمیں مل گیا نیا لڑکا مل گیا یہ کر دے گا وہ کر دے گا اس لڑکے کے پھر آکے ایک دو دور کرتا ہے پھر اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس طرح نہیں ہونا چاہیے بیٹسمنوں کو خاص طور پر دو سے سین پورے پرس کلاس کی سیزن کھلائیں تب جا کے اس کو لے کے آئے بیٹسمن کو اس لئے کہ بیٹسمن کھلے گا وہ ہر کنڈیشن میں کھلے گا اور اس کنڈیشن میں پرفارم کرے گا بولر تگڑا ہو جاندار ہو اچھا آپ کو نظر آرہا تو آپ اس کو لے سکتے اس لئے کہ فاس بولر کی ایک ایج ہوتی ہے اور اس ایج میں تو انیس بیس اکیس بائی سال کی ایج ہے اس نے آپ چارج دے سکتے اس کو لیکن بیٹسمن کو پورا ٹائم لینا پڑتا ہے اس کو ہر کسیم کی سیچویشن ہر کسیم کی پچیز کھلے گا تو وہ بڑے میچز میں پرفارم کرے گا یا پریشر لے گا لالا یہ نائنٹی ٹو کی جیت تھی ہماری جس کی وجہ سے نا اب ہم ابھی تک پر امید ہیں فانس ابھی بھی وہ کہتے ہیں فلانی چیز ہو سکتی ہے یہ ہو جائے گا پاکستانی یہ نائنٹی ٹو کی جو ہمیں جیت ملی تھی نا اتنے بلکل انیکسپیکٹڈ طریقے سے اس وجہ سے اب ہمارے جو پاکستانی فانس ہیں وہ اٹھکے رہتے ہیں آخری وقت تک بس یہ صرف میں تو صرف ان لڑکوں سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہو بارش ہو نہ ہو کیا سیچویشن کدھر کھڑے کرتے ہیں کدھر کھڑے ہوتے ہیں آپ یہ ساؤت افریقہ والا میچ جیتیں ایک تگڑا میچ ہے تگڑی ٹیم ہے ان کے خلاف آپ اچھا پرفارم کریں اس کے بعد جو اگلا میچ ہے منگلہ دیش کی خلاف اس میں اچھا پرفارم کریں ہمیں یہ دو دو میچ جیت کے دکھا دیں گے ہمیں یہ دو میچ جیتیں آج لڑکوں سے آج تین سے بات ہوئی میرے ساتھ وہ فلائٹ پہ تھے تو بہت دیر ہم ائرپورٹ پہ ساتھ بیٹھے رہے ہیں میں ان کے ساتھ فلائٹ پہ تھی میرے ساتھ فلائٹ پہ تھے بگر فلائٹ جو ہے وہ چڑڑی جا رہی تھی یہ ساتھ موجود تھے ان سے بات ہو رہی تھی ان سے یہ بات ہو رہی تھی اب یہ سوچ کے کھلنا ساتھ اپنی پرائیڈ کے لئے کھلنا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اپس این بٹس جائیں گے سمی فائنل میں نہیں جائیں گے گھر جائیں گے مگر سر اٹھا کے گھر جائیں جیت کے گھر جائیں اور لوگوں کو پروف کر کے گھر جائیں کہ ہاں جی برے دن گزرے مگر اچھے دن ہم نے خود گسیٹ کے واپس لے کر آئے بلکل آپ اپنی پرفارمسس سے لوگوں کو تھوڑا سا انجوائے کرا سکتے ہیں ان کو چتین کرا سکتے ہیں ریلیکس کرا سکتے ہیں ساوت افیقہ بہت بڑی ٹیم ہے ساوت افیقہ کی خلاف اگر جیتے ہیں بہت بڑی جیتے ہیں جس طرح ان کا کمبینیشن چل رہا ہے جو کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپ بنگلہ دیش بنگلہ دیش بھی میرے خیال میں اندر ایسیمیٹ کسی کو کر نہیں سکتے آپ یہ دو نو میچز جیتے ہیں باقی بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی آپ یہ دو میچز لیتے ہیں ہمارے لیے دو میچز بہت ہیں ہم عوام کے لیے دیکھنے والوں کے لیے پکٹ چانے والوں کے لیے ہمارے لیے دو میچ کافی ہیں اب جب واپس آئیں اب جب واپس آئیں تو ایک سال ہے ایک سال کے بعد ہم نے ڈی آئی ورل کپ کھیلیا ہے میرا خیال سے وہی ابھی سے شروع کردیرا چاہیے بکر ہم ڈی آئی میں بھی کوئی اچھے نہیں ہیں بلکل بلکل اس کی تیاری ہونی چاہیے آپ چھ مہینے پہلے آپ ایک ٹیم بنائیں اور وہی ٹیم کو کیری کریں ان کو کانفیڈنس دے لیکن سوس کمچھ کے بنائیں ٹیم جہاں پہ ورل کپ ہے ان کنڈیشن کو کنڈیشن کو اپنے ذہن میں رکھیں سلچن کمیٹی سرطان کے ساتھ ملکے ٹیم بنائیں پہنچ کے ساتھ ہم جب گئے تھے ساؤت آفریکا میں وی ون ٹی ٹوئی سیریز ٹری ون سنچورین جیسی مشکل جگہ پہ پاکستان نے ان کو دو ماچز ہرائے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہم نے ان کو شکست دی تھی سو ای ٹھنک ابھی ریکارڈ تو ہمارے پاسسیف بلیف والی بات ہے جیسے لالا کہہ رہے تھے کہ جی مائچ ہمیں جیتنا ہے اور اب واقعی وہی بات ہے کہ جی پرائیڈ کے لیے کھیلنا ہے اس کے حوالے سے لالا انڈیا ٹیم کی بھی بات کرتے چلتے ہیں لالا انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ساؤت آفریکا سے ہاری ہے اور ایڈ دی اینڈ آف ڈے ڈے یس میچ آخری اوور تک ضرور گیا ابھی بھی آپ کو لیکن لگتا ہے انڈیا کی ٹیم اب دوسری جانب سے کافی حد تک تہر ہے آسٹریلیا، انگلینڈ اور نیو زیلینڈ میں سے کوئی دو ٹیمیں آئیں گی انگلینڈ ظاہر ہے اپنا ایک بڑا امپورٹنٹ میچ ہار چکی ہے جس آئرلینڈ کو آج ہدا دیا ہے آسٹریلیا نے انڈیا کے بارے میں کیا کہیں گے لالا ان کا ابھی بھی آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ وہ انہی کے کیلبر کی ٹیم ہے فائٹ پٹ اپ کر سکتی ہے اگینس دوسرے گروپ کی جو ٹیمز آ رہی ہیں دوسری طرف سے سمی فائنل میں دیکھیں انڈیا جس طرح اوپر جا رہی ہے اس طرح اس طرح یہ کچھ بھی کر سکتی ہے میرے خیال میں ایک سچ بہت سچ بہت سچ بہت اچھے ان کے کوئی ریکارڈیا پرسومنسس نہیں ہیں بڑے میچیز میں جس طرح اوپر جاتے رہیں گے لیکس تھی ابھی 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 باقی ہے لیکن اگر ان کی بالکلنگ بیٹنگ کی بات کی جائے تو نوڈاوٹ اچھی ٹیم ہے تی ٹی بنیدی کا تفورمارمینٹ کا پھر ہر سکے جائے اچھی بیلنس کیے میں ان کی ٹاپ آرڈر نے ان کے ٹاپ آرڈر نے پرفارمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر ان کا ٹاپ آرڈر پرفارمنٹ کرے گا تو ان کے لئے مشکلات ہوں گے absolutely اور جو اس میں ایک اور پوائنٹ ڈزائر ہے وہ یہ یہ کہ کل راہول ایکچولی صویرہ اگر ہم دیکھیں رن اپ ٹو ٹورنمنٹ ان کی فارم بڑی زبردست ایک تو وہ رنج نہیں کر رہا ہے روہد شرما کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کل نظر ہے کل انڈین ٹیم اگر ایک چلے وکٹ بھی مشکل تھی جہاں پہ وہ کھیل رہے تھے ظاہرہ جس طرح کی انگیڈی اور بربادہ جو ہے یہ بولنگ کر رہے تھے وہ سب تف تھا لیکن ابھی تک ان کا اگر ٹاپ آرڈر کی ہم ٹاپ ٹو کی بات کریں سو دیر یہٹ ٹو فلائے بلکل اور رشب پانت کے لئے پوچھا گیا جب ان کے پریس کانفرنس میں پریکس سیشن والے دن ان کے بیٹنگ کوچ وکرم راتفورڈ آئے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا رشب پانت کو نہیں کھلا سکتے کل راہل کی جگہ انہوں نے فوراں سب کہا دیا اس بات کو کہ نہیں کل راہل would be playing he is a permanent member of our team and yes he will play we will back him کتنا confidence ملتا ہوگا پلیئر کا اس سے runs نہیں ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو بولا ہے کہ نہیں بھائی تمہیں اس ٹیم کا حصہ میرے خیال سے پتہ ہے کہ واقعی جو بھی ہم بات کریں اگلے ورلڈ کپ کی تیاری کریں مجھے ہونسٹی نہیں پتا کہ اگلے ورلڈ کپ سے پہلے تک پاکستان کتنے اوڈی آئیز کھیل رہا ہے how much time do we have اور ہم نے ظاہرے یہ بھی ہم بات جانتے ہیں کہ اوڈی آئے میں ہماری پرفورمنس کوئی اتنی خاص نہیں ہے I think the only format that we are exceptionally good at is T20 ایک بہت اچھا فیز ہم نے گزارا جو سرفراز کے ٹائم سے شروع ہوا بیش میں ایک ڈپ آیا لیکن پھر پاکستان نے کمبیک کیا مجھے نہیں پتا اس ورلڈ کپ کے بعد situation کیا ہونے والی ہے لیکن ظاہر ہے وہ ایک سال کے لیے بھی جو ٹیم بنا لیں ابھی آپ ان کو یہ confidence دے دیں کہ بھائی بس یہی ٹیم ہے اور کھل کے کھیلو you guys are not getting dropped کتنا امپورٹن ہوتا ہے لالہ کسی کھلانی کو ورلڈ کپ سے پہلے تو وہی والی بات ہے کہ آپ دو ٹیمیں بناو پاکستان کی دو ٹیمیں بناو اور ان ٹیموں کو آپس پر میچز کھلاو پاکستان میں زیادہ سے زیادہ مختلف پنڈی، کراچی، مختلف گراؤنس کے جب میں جا کے ارینج کر کے میچز کھلاو ہیں دو ٹیموں کی آپس پر جو اچھے پرفارم ہے جو کنٹینیو پرفارمس دے رہے ہیں جو نظر آرہے ہیں ٹیلی کاس کریں ان میچوں کو جو نظر آرہے ہیں ان کی ٹیم بنائیں ورلڈ کپ کی اور اچھے خاصے اوڈی آئیز ہیں دیل اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈیسمبر اور جانوری میں ہم نے تین اوڈی آئیز کھیلنے ہیں نیوزلینڈ سے اس کے بعد پھر ہم نے اپریل اور میں میں پانچ اوڈی آئیز پھر سے کھیلنے ہیں نیوزلینڈ ٹور آف پاکستان پہ اس کے بعد پھر ہم نے آگس میں تین اوڈی آئیز کھیلنے ہیں پاکستان تین اوڈی آئیز ملیں گے جو کہ ہم نے یہیں اپنے ہی دھر کے کنڈیشن میں کھیلنے ہیں اور ہوسکتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ کوئی سیریز بیش میں انگیج جس طرح یہ ٹی ٹوینٹی ایک ٹرینگولر سیریز ہم کو مل گئی تھی رائیٹ بیفور دی ورلڈ کب ہوسکتا ہے اس طرح بیش میں پندرہ سے بیس میچز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایک ٹیم کو اپنی شکل دینے کے لیے دیکھیں ہم کو سب پتہ ہے کون سے کھلا رہی ہیں کیا کر رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس ورلڈ کب کے ڈبیکل کے بعد اب میں خیر ہوں ہمیں کافی حد تک اس ویکنڈ تک یہ کلیر ہو جائے گا بلکہ انڈیا بنگلہ دیش کے میچ جو کہ پاکستان کے میچ سے ایک دن پہلے ہونا ہے پرسو ہونا ہے یہ میچ تب تک ہمیں کافی تک کلیر ہو جائے گا مگر صرف آپ نہیں کہہ رہی ہے آج میں جہاں پہ رکھی ہوئی تھی وہاں پہ سب سے اکبار آیا تو جنرلی میں نے ایسی اکبار وہ ٹیبل پہ رکھتا ہوتا سامنے تو اس کا سپورٹس پیچ کھولا اس میں اتنی بڑی ہیڈنگ لگی ہوئی تھی پاکستان بکمز پرسٹ ٹیم تو جس گو بک جس تو گو بکمز مستقبل کا اخبار آگیا تھا کیا ہو گیا تھا آسٹریلین میڈیا ہے ہمارا میڈیا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ہر جگہ کا میڈیا یہ ہے اچھی بات ہے ہمارے خلالی انگریزی اخبار نہیں پڑتے خالتو میں ان کے دل پہ برا اثر پڑتا ہے اس بات کا ریلاکس کریں یار ایسی بتا نہیں پاکستان کو باہر کر دیا ہے انہوں نے خیر انیوی پاکستان ٹیم کا لائدہ مسئلہ یہی ہے کسی کو کرٹیسائز کبھی نہ کرو کسی کو بہت زیادہ فیور نہ کرو یہ کرو گے پھسو گے ہمیشہ یہ وہ جس کو آپ پیچھے کریں گے نہ بیک کریں گے وہ آپ کو پسا دے گا لوگ کہیں گے لو تم تو ابھی اس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے اب اب یہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ شان مسود میں ہم نے بڑا پش کیا کہ شان مسود کو ٹیم میں شامل کریں اب شان میں ہی ڈلیور کر پارا بچارا تو یار دیکھو تمہارے کہنے پہ آیا بھی اور میں نے کہا ہاں یا میرے کہنے پہ تو تین چار اور پل پاکستانیز کن بی ویری ویری انپرڈکٹیبل اس چیز کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گئی صورتحال اب تک ہی ایسا کرتے ہیں ذرا پوائنٹس ٹیبل پہ بھی اگر ہم نظر ڈال لیں پاکستان جس گروپ کا ہے گروپ ٹو ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں اور آپ اپنی سکرینوں پہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ساؤت آفریکا ہے ہم نے کافی تفصیل سے ظاہر ہے بات کی ساؤت آفریکن پرفارمنس کے حوالے سے they are looking very good at the very top اس پہ ان کے تین مائچز ہیں یہ ان ٹیموں میں سے ہیں اس ورلڈ کپ کی اس ورلڈ کپ میں اب تک دو ٹیمیں ہیں جو کوئی بھی میچ نہیں ہا رہی ہیں نیوزلینڈ کوئی میچ نہیں ہا رہا ہے اور ساؤت آفریکا کوئی میچ نہیں ہا رہا ہے انشاءاللہ دھرڈے کو ہاریں گے پانچ پوائنٹس ان کے ہو گئے ہیں انڈیا جو ہے وہ پوائنٹس ٹیبل پہ اپنے گروپ میں دوسرے نمبر پہ ہے چار پوائنٹس ان کے ہیں they are equal on points with بنگلہ دیش لیکن نیت رن ریٹ کا ڈفرنس ہے اس ٹ اپنٹل نمبر او ونز دیکھی جائیں گی in the group so بھارال ابھی فیلال کیوں دونوں ٹیموں نے دو دو میچز جیتے ہیں تو انڈیا is on two and bangdad is on three then comes zimbabwe then comes pakistan اور پھر اس کے بعد نیدھر لینڈز ہے and نیدھر لینڈز is the only team in this tournament جس کے پاس کوئی بھی point نہیں ہے مجھے یارہ جب نیدھر لینڈز اور زمباوی جیت کر آئے تھے qualification کے مرلے سے first round سے تو ہم نے کہا تھا چلو اچھا ہے دو آسان ٹیمیں جو ہیں وہ ہمارے group میں آ جائیں گی but of course a big lesson there for the Pakistan side لالا سکلین مشتاق کا tenure جو ہے ان کا term بھی جو ہے وہ اس T20 world cup پہ آ کے ختم ہو جائے گا اور ظاہر ہے Matthew Hayden بھی چلے جائیں گے مجھے شاون ٹیٹ کا صویرہ بتائیں گی کہ کتنا لمبا contract i think it was a year long contract if i am not mistaken so ان کا contract تو ابھی فیلال چرنا ہے بہت بڑی changes آ جائیں گی ظاہر ہے آپ کو پورا کا پورا نیا ایک coaching panel یہاں پہ لانا پڑے گا محمد یوسف بھی i think on project basis پہ ہی آ رہے ہیں وہ بھی کوئی long term appointment نہیں ہے سو لالا i think ایک بڑی اچھی opportunity ہے کہ ہمیں ایک طویل مدد کے لیے کوئی بیرون ملک سے لاکھے coach appoint کریں پاکستان مجھے جہاں تک لگتا ہے جب team واپس آئے گی let's see ابھی ذرا ساو تفریقہ والا match ہونے دیں مجھے لگتا ہے کہ chairman صاحب رمیز راجر صاحب changes کریں گے مجھے یہ feeling آ رہی ہے کہ کیونکہ جب رمیز بھائی آ رہے تھے as a chairman سب بھی وہ کافی سارے plans کے ساتھ آ رہے تھے لیکن team اچھا perform کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ changes کر نہیں بائے تو میرے فیال میں changes چاہے وہ management کے حوالے سے ہو یا players کے حوالے سے ہو وہ لازمی changes کریں گے مجھے یہ feeling آ رہی ہے دیکھیں جو بھی coaches آ رہے ہوں جو بھی آ رہے ہوں آپ کو change کرنا پڑے گا آپ کو T20 کا coaching staff الگ رکھنا پڑے گا آپ کو ایسے coaches چاہیے ہوں گے جو لڑکوں کو hitting سکھا سکے تو میرے خیال میں اس طرح کے coaches میرے خیال میں رمیز بھائی جو ہے وہ مجھے لازمی ہوگا شکریہ ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں ہم نے آپ سے مختصر سا ٹائم مانگا تھا لالا سے آپ آپس میں WhatsApp پہ بات کر لی جائے گا ٹھیک ہے چلیں جی شکریہ ہم بڑھا ہے بریک کی جانے ملیں گے آپ سے اس کے بعد don't go anywhere and keep watching T20 Cup سویرہ ہمارے ساتھ موجود ہے سویرہ ہمارے ساتھ موجود ہے سیڈنی آسٹریلیا سے ابھی ابھی سیڈنی پہنچی ہے ابھی تک تو سویرہ کوئی سیڈنی دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا آپ کو میرا خیال سے نہیں نہیں بلکل میں ابھی ائرپورٹ سے اور ائرپورٹ سے سیدھا گھر پہنچی ہوں اور میں نے آپ کو بتایا جیسی میں سیڈنی پہنچی ہوں تو بارش شروع ہو گئی ہے ابھی بھی بارش ہو رہی ہے برگراؤن میں موسم تو بڑا ظاہرہ خوشگوار ہے وہاں پہ بٹ دیکھیں جی احتیاط سے آپ بھی اپنے ہوتیل کے کمرے کا ذرا خیال رکھئے گا سنے جی لوگ گھس رہے ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں کیا ہوا صویرہ کیا آنیا ہے یہ ویڈیوز بن رہی ہیں لوگ خوش رہ ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں ویڈیوز نے آئے ہیں شاید اس میں جائے ہیں ویڈیوز بین ہے ویڈیوز بن رہی ہیں سویرہ کافی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئے اور میں نے آپ کی ابھی تھوڑے در پہلے تصویر دیکھ رہا تھا ہرشا بھوگلے سے آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی آپ نے کہا جی پہلی بار آپ کی ان پرسن غالباً ان سے ملاقات ہوئی ہے میری کولامبو میں ایک بار ہرشا سے ہوئی تھی ملاقات یعنی سچ ایک خوال گاہ ہے سچ ایک نائس گاہ ہے بلکل جی مطلب ہی ایک پرفیکٹ جنٹلمن اور کووٹ کے ٹائم پہ میرا ان سے انٹریکشن شروع ہوا جیسے ابھی آپ اور میں کنیکٹڈ ہیں اس طریقے سے بہت دفعہ شوز ہوئے ان کے ساتھ بہت دفعہ شوز کیے کوئی چھے ساتھ دفعہ وہ میرے شوز پہ آ چکے ہیں ایوری ٹائم بیفور پاکستان انڈیا میں نے ان کے ساتھ دسکرشن کیے شوز پہ پہ کبھی بھی آمنا سامنا ایسے نہیں ہوا تھا فیسٹو پہ so this was the first time that i've met him فیسٹو پہ کیا کوئی ٹپس لیں آپ نے کچھ مشورے مانگے ان سے کیا کیا what was the conversation about پاکستان کی چانسز پہ بہت دفعہ مانگ چکی ہوں نہیں وہ اور بہت سارے جورنلسٹ ان کے اردگرد تھڑے ہوئے تھے اور وہ مشورے یہ لے رہے تھے کہ آپ جو ہیں اپنی بیویوں کو کیسے راضی کرتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے لیے آپ اتنے لمبے ٹور پر چاہیں گے تو اس وقت وہ husband conversation ہو رہی تھے درودھر سب اچھا مگر یہ کہ بہت رونک لگی ہوئی تھی جو میڈیا باکس تھا اس میں سنیل گواستر بھی موجود تھے ربی شاہ سے بھی موجود تھے بازت خان موجود تھے ہمارے ساتھ تو ان سے بھی کافی دیر چاہے وہ ڈسکشن ہوتی رہے رونک لگی تھی بکس چار ٹیمز تھی ایک ساتھ اور ان مورگن تھے اور ان مورگن ڈیل ستین اچھا حرشاء بھوگلے is a graduate of IIM Ahmedabad جو کہ انڈیا کا top business school ہے so he ended up in a big corporate job لیکن he quit that to pursue his passion commentator early 90s میں ہی بن گئے تھے and if I'm not mistaken Harsha Bhoogle and his wife a corporate training organization as well yes and Adil he was the first South Asian to go and commentate in Australia ABC کے ساتھ ان کا contract ہوا تھا اور اس میں commentate کیا تھا in 92 میں Pakistan جو ہے world cup جیتا تھا and Harsha Bhoogle was commentating that is amazing I did not know that مجھے واقعی یاد نہیں ہے کہ Harsha Bhoogle اس میں commentary کر رہے تھے ہمیں تو Bill Lawley کی یاد ہے آواز جب پاکستان world cup جیتا تھا لیکن بہرحال جو جو Virat Kohli والا واقعہ ہوا ہے I think it has given some red faces جو Perth کے hotel جہاں پہ وہ رکے ہوئے تھے because social media میں ایک ویڈیو وائرل ہونا شروع ہی جس میں دکھایا گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ Virat Kohli کے روح کے اندر گیا ہے there is every probability that must be the house keeping staff کون ہوگا جو بھی ہوگا وہ گیا ہے اس نے پوری ویڈیو بنائی ہے the stuff that was lying there and all Virat Kohli has called it appalling I mean کافی انہوں نے اس کو افسوسناک بلکہ غصہ اور افسوس کی درمیانی feeling ہوتی ہے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے ویڈیو کیپشن جو آئی ہے اس میں یہ ٹک ٹاک پہ لگائے گئے یہ ایسے چیزیں ٹک ٹاک پہ ملتی ہیں آپ کو اس میں لکھا بتایا کہ King Kohli's hotel room اس title کے ساتھ یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی تھی اور Kohli نے کہا کہ I understand that fans get very happy and excited seeing their favourite players and get excited to meet them I've always appreciated them but this video here is appalling and it made me feel very paranoid about my privacy if I cannot have privacy in my whole hotel room then where can I really expect a personal space at all I'm not okay with this kind of fanaticism and absolute invasion of privacy please respect people's privacy and do not treat them as a commodity for entertainment as always is Virat Kohli choosing his words perfectly or seriously I mean if your privacy in your hotel is not in your room then where exactly and Adil you can think that he's not in his room let's say Virat Kohli is sleeping in his room and someone comes to make a video and someone comes to make a video and someone comes to make a video right so team India now that you are in Sydney what's the plan for tomorrow if you may want to share Pakistan team practice what scene you are going to be SCG tomorrow there is no practice scene tomorrow there is no practice session tomorrow there is no practice session there is no activity tomorrow you are there after a very long flight and hopefully when you will wake up in the morning in Sydney thank you so much and good night fingers crossed and good night fingers crossed tomorrow 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 it's the all south asian affair Afghanistan and Sri Lanka will be in this tournament for survival this match is very important tomorrow 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 is a match in Brisbane England versus New Zealand hopefully tomorrow when the summer is dry these matches are going to be because England versus New Zealand especially England it is a must win game they lose this game and then perhaps T20 World Cup is over for them tomorrow till then good bye God bless and Allah Hafiz